السلام علیکم ناظرین سلمہ زینی کچن میں آپ کا خیر مقدہ میں آج ہم چکن مایونیز پیٹیز بنائیں گے جو کھانے میں بہت امدہ اور لجیز ہوتی ہے جو کہ رمضان کے موقع پر ہم بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ناظرین تمام چیزیں لی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے ایک کٹوری ایک بول میں میں نے ایک کٹوری پتہ وہ بھی لی ہوں جو کہ باری باری کٹ لی ہوں اس کے بعد میں نے یہ تمام مسالے لی ہوں دیکھیں ناظرین ابھی ہم کس طرح سے بنائیں گے اس کو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے ہم نے پتہ گو بھی ایک کٹوری لے لی ہے اس کو اچھے سے چاپ کر لی ہوں میں نے اس کے بعد میں نے دو سو گرام چکن لی ہوں جس کو میں نے بوائل کر کے شریڈ کر لی تھی اب میں نے ناظرین کیا کر لی ہوں ایک میڈیم سائز کا بڑا گاجر لی ہوں اور اس کو اچھے سے کر لی ہوں چاہے تو آپ کو اس کو باریک باریک پیس بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو کر لی ہوں اگر آپ کو اپنے حساب سے زیادہ لگتا ہے تو آپ اس میں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں سکتے ہیں اور کام اگر چاہیے تو کام اٹھ کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے ملا کے لے لی ہوں اب ناظرین میں نے کیا کہ تقریباً آدھا کلو آلو میں نے بوائل کر کے میں شکر لیوں اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈالوں گے اور ایک ٹیبل سپون مینے کوت میر اور ہرا دھنیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں پودینہ کاٹ کے دال دیوں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں ناظرین بیٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اس کی باری چھوٹی چھوٹی پیٹیس کے ٹیکیاں بنائیں گے ذرا ہاتھ میں ہم نے تیل لگا لیا اس کو گریز کریں دیکھیں ناظرین اسی طرح ہم کو یہ ٹیکیاں بنانا ہے چپٹی کر کے رکھنا ہے یعنی ایک سائز میں بڑی ہونا چاہیے اور ایک سائز میں اسے چھوٹی ہونا چاہیے میں نے تمام چیزیں بنا لی ہوں ابھی دیکھیں میں نے اس کو بیٹر رکھی ہوں اس کے اوپر اچھے سے فیلنگ کر دی ہوں دیکھیں ناظرین اس کو اچھے طرح سے ہم کو فیل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے دبا لینا ہے تاکہ ہماری فیلنگ یہ بہار آئے نہیں فرائی کرنے کے ٹائم دیکھیں اچھے طرح سے اس کو ہم لوگ کو پریس کرنا ہے اسی طرح ہم کو تمام پیٹیس بنا لیے ہیں اب اس کو ہم کیا کریں گے بریٹ کرم سے ہم اس کو پہلے کوٹ کر لیں گے اس کو ہم ڈبل کوٹ کر لیں گے چاہے تو آپ سنگل بھی کوٹ کر سکتے ہیں اب اس کو میں نے تمام کو اچھے سے میں نے پیٹیس کو بریٹ کرم میں کوٹ کر لی ہوں اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سی پریس کر دی ہوں تاکہ یہ کھلے نہیں اب اس کو میں نے ناظرین دیکھی واپس سے دوسری بھی پیٹیس کو میں نے اسی طرح کر لی ہوں اچھے طرح سے اس کو بھی دیکھی بریٹ کرم کا اب ہم اسی طرح تمام پیٹس کو دیکھئے منازل میں نے کوٹ کر لی ہوں اب ہم کیا کریں کہ ایک انڈا لیں گے اور انڈے کو توڑ کے پاول میں ڈالیں گے اور اس میں ایک چھٹکی نمک ڈالیں گے ہم اس میں نمک ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم کو فیٹ لینا ہے آپ پھٹنے کے بعد کیا کریں گے ہم اس میں جو ہم نے پیٹس بنائی ہے وہ ایک پیٹس لیں گے اور اس کو ہم ڈیپ کریں گے اور اگر چاہو تو آپ ڈائریک بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور واپس سے آپ اس کو کوٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو واپس سے بریڈ کرم میں کوٹ کی ہوں اسی طرح ہم تمام لیں گے میں نے تیل پہلے سے ہی چھول پہ گرم کرنے لکھئے دیکھیں نازین ہماری پیٹس ہو گئی ہے ون سائٹ اچھے سے ہو گئی براون ہم کو جتنا براون گولڈن کرنا ہے ہم کر لیں گے اور اسی طرح سے دونوں سائٹ سے دیکھیں میری پیٹس اچھے سے یہ گولڈن براون ہو گئی ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اسی طرح ہم کو دوسری تیسری پیٹس بھی ہم اس کو فرائے کر کے لے لیں گے نازین دیکھیں رمضان میں آپ انشاءاللہ بنائی آپ کو بہت لذیذ لگے گی میری یہ ریسیپی میری ریسیپی کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ حافظ